السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رضو العالمین صلاة السلام علی رسوله العمین ومن سبعہم لے افتانی اللہ علیہ وبرکاتہ ہم نے اکرام سہارت کے مسائل کے تعلق سے ہمارے مصبو چل رہی ہے آج کی سرس میں غصر وغیرہ کے تعلق سے مصبو کی جائے گی کہتے ہیں غصر کسے کیسے ہیں بدن پر لگی مائل کسے گندگی اور نجاست ناپاکی وغیرہ پانی زگیر دور کرتے ہوئے پاکی اور صفائی حاصل کرنے کو غصر کرتے ہیں شریعت کی غمان میں غصر کے ارادے سے پورے بدن پر پانی ڈالنے کو غصر کہا جاتا ہے کیسے انہوں اور غصر میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عضو ایک مد اور غصر ایک ساتھ اٹھیا اس مقدار سے کبھی کچھ کم یا زیادہ پانی کا استعمال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابس ہے مد اور ساتھ اسے کہتے ہیں غصر ایک ساتھ ہے اور ایک مد سے عضو کرتے ہیں مد سے کہتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں چار مد ایک ساتھ سے برابر ہوتا ہے اور ایک مد چارسو گرام پانی ایک مد چارسو گرام سے برابر ہوتا ہے اور چار مد دو کلو آٹسو گرام ہو گیا تو گویان علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سو گرام پانی سے اور غصر دو کلو آٹسو گرام پانی سے پیا کرتے ہیں ساتھ سو گرام پانی سے ہو گروہ اور دو کلو آٹسو گرام سے غصر پیا کرتے ہیں کہتے ہیں غصر کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے کب کم نہانا ضروری ہو جاتا ہے پانچ چیزوں میں سے کسی ایش کے پائے جانے پر غصر ضروری ہے کیا پہلی جنابت کا پائے گنا ہاں بینی سے ہم بستری یا احسران کے نتیجے میں جنگی ہو جائے دوسری طورت مرد کے قدر مخبوض کا ختمی سے بطلب حصے کا عورت اس کنگاہ میں داخل ہو جائے نہ ہم جسری کا عمل مکمل ہو سکا ہو یا نہیں منی کا خروج ہوا ہو یا نہیں بس وہ جس کا داخل ہوا اتنا ختمی کے برابر تو غصر واجب ہو جاتا ہے جسری حالت حید و نفاظ کے خون کا ملخفی ہو جانا ہے حیدانہ بند ہو گیا نفاظ کا خون آ رہا نفاظ کا خون آ رہا بند ہو گیا تو جب بند ہو جائے گا سب غصر واجب ہو جاتا ہے یعنی وہ کون جو ماہواری یا بچے کی برادت کی وجہ سے جاری تھا ختمی یا بند ہو جانے پر عورت پر غصر کرنا ضروری ہے ساٹیوہ ساہر اور ساٹیوہ سکھے چھوٹی حالت محرکہ کاردار میں یعنی جن نے وفاق پانے والے اس نصیب افراد سے علاوہ مسلمانوں کے ختمیہ تمام اموال جن وال جن میں شہید ہوتے ہیں انہیں غصل میں جیا جاتا لیکن بخیہ اور تمام جن انہیں غصل دیا جائے گا کافر غل Gru Freud ultی نیمت پر کام کی نیمت سے مالہ مالگ گوا ایک کافر کا اسلام لایت اوپر غدل قوالی ہو جاتا ہے بعض اہل علم میں جمعہ کے دن غتل کرنا واجب قرار دیا ہے اس لئے احتیاطا جمعہ کے دن غتل کر لینا بچتا ہے غتل کے ارکان اور سرائب کیا ہیں؟ یہ کل پانچ ارکان ہیں پہلا نیت نیت کرنا غتل کی نیت کرنا دوسرا بسم اللہ کہنا کسرا کلی کرنا دوسرا ناکھ میں پانی ڈال کر کھیسنا اور پانچ واپ پورے بطن پر پانی ڈال کرنا اب انہیں شدائیں طرف سے آغاز کرنا پھر باہن طرف داننا تیسی رہے ہیں تخصیل میں شدائیں گے کہتے مکمل غتل کا طریقہ بتائیں کہتے مکمل غتل ہوا ہے جس میں جارہ اوستان پائے جائیں جارہ باتیں پائے جائیں پہلی بار نیت جازم غتل کی نیت کریں دوسری بار جسم اللہ کہنا جسم اللہ کہہ کر آغاز کریں تیسری بار دولوں ہتھیلیوں کو تین بار دھولنا دولوں ہتھیلیوں کو تین بار دھولنا چوہ کی تیسر شنگاہ کو بائیں ہاتھ سے بھل کر مٹی افتابو پر غرہ پر کھاپ کرنا ساتھی تیسر مکمل غزو بنا لینا ساتھی تیسر داہری اور سر کے بالوں کا خلال کرنا داہری کے بال سر کے بالوں کا ہتھے خریفے سے ہاتھ کرنا ساتھی تیسر سر پر تین بار دولوں ہتھیلیوں سے پانی دالنا پانی دالنا سر پر تین بار اب تو مگ ہو گئی مجھ سے تین بار ڈال لینا آدمی چیز پورے بدن پر پانی دالنا نومی چیز بدن کو رگل کر دھولنا خاص طور پر ان آزا کو جس میں سے ان فشتوں کو جہاں پانی مشکل سے پہنچتا ہے جیسے کونی گھٹنا بغل وغیرہ اس طرح ایسی جگہوں پر جو ہے جہاں پانی مشکل سے پہنچتا ہے وہاں پر ہاتھ سے رگل کر دھولنا دتنی چیز دائیں آزا سے پہل کرنا ہے آدمی جب گھٹن شروع کرے تو پہلے دائیں سے شروع کرے دائیں کو دھولے در بائیں کو دھولے یہ سرکی ہونی چاہیے جارانچہ غسل سے فراغت کے بعد غسل کی جگہ سے ہر کر دھولو پیروں کو دھولنا آج یہاں غسل کر رہا تھا وہاں سے ہر کر دھولو پیروں کو دھولے چارہ علی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل غسل اسی طرح پرمایا جسا کی صحیح و خالی و مسلم وغیرہ کی رواق و انیسی درجہ کہتے کب اور کس وقت غسل کرنا متحب ہے واجب کی بات آگئی یہ پاس وقتوں پر واجب ہے جب جب یہ حالت ہو کب مستحب ہے کہتے ہیں درد زید کاموں کے وقت غسل کرنا متحب ہے احرام کے لئے جب آگے حج یا عمرے کے لئے جائے اور احرام پہننے کا وقت ہو تو غسل کر گے پھر پہنے مستحب ہے دوسری بار مکہ میں داخل ہوتے لئے جب آگے مکہ میں داخل ہو رہا اسے پر غسل کرنے متحب ہے تیسری ہم دستری سے فرازت کے بعد اگر دوسری بار صحبت کا ارادہ ہو ایک بار کر سکا ہو اس کے بعد دوسری بار چاہتا ہو تو غسل کرنا مستحب ہے سوٹی جگہ میت کو غسل دینے والا شخ جس نے غسل دیا ہو میت کو اس کے لئے مستحبے کیوں غسل کر لیں پاتلی بات مشرق کو زفن کرنے کے بات مشرق کو زفن کیے اس موقع پر غسل مستحب ہے چھتی جگہ دو ہے بے ہوشی سے ہوش و خواب میں آنے کے بعد آدمی بے ہوش ہو گیا پھر اسے ہوش آیا تو مستحبے سے غسل کر لیں تاکنے جگہ اس کے حاضر والی عورت کا ہر نماز کے لئے اس کے حاضر والی عورت کا ہر نماز کے لئے اس کے حاضر کیسے کہتے ہیں وہ تطریل آئے گی اس کے بعد فیمم کا بیان فیمم کسے کہتے ہیں خفتو ارادہ کرنے کو فیمم کیسے آدمی ارادہ کرتا ہے کسی کام تھا اسے پیموم کہا جاتا ہے شریعت میں پیموم نام ہے عبادت کی غرض سے دونوں ہاتھوں اور چہرے پر نکی مننے کا دونوں ہاتھوں پر اور چہرے پر نکی مننے کا نام پیموم ہے کہتے ہیں پیموم کی خیشیت بکائیے پیموم پانی کا قائم مقام ہے پانی نہیں ہے اس لئے پیموم کر رہے ہیں عام طور پر قرآن کریم میں ہے قرآن کریم میں پتیم ممو سعیدن سعید باب پانی نہ ہونے پر پاک و ساک لکھی سے پیموم کرو پیموم کرنا کس وقت مجبور کب پیموم کیا جا سکتا کہتے ہیں اندو اور غسل کی ضرورت ہو حضور کی ضرورت ہو پانی محض کرنا پانی موجود نہ حضور کرنا ہے یا غسل کرنا ہے لیکن پانی موجود نہیں ہے یا اس کے استعمال سے پانی ہے لیکن پانی کے استعمال سے ضرر اور نکتان کا اندیشہ ایک دیمار شخص ہے زخم اگر آیا ہے اور ناپاس ہو گیا اس کو غسل کرنا ہے اب پانی استعمال کرے گا تو زخم اور مر جائے گا اس کی حلاشات اور مرض سے بڑھنے کی خطرناکی کی بات آئے گی تو آئیتی صورت میں جب اس بات قدر ہو تو سہموم کرنا مجبور ہے جائز ہے اس کے تحت مندرجہ زیل شکلیں داخل اور شانل ہوتی ہیں پہلی صورت پانی نہ ملنا نہیں ملا تو آجیز سہموم کر لیں دوسری صورت پانی اس مقدار میں نہ ہو جو غسلے کے لئے کافی بہت ہی معمولی پانی ہو نہ غسلے کے لئے کافی غسلے کی ضرورت ہے لیکن غسلے کے لئے کافی نہیں غسلے کی ضرورت ہے لیکن غسلے کے لئے کافی نہیں ایسی صورت میں جس مقدار میں بھی پانا میں اثر ہو اس کے غسلے شروع کریں جتنا پانی اس کے غسلے شروع کریں یا غسلے کی ضرورت ہے جو غسلے شروع کریں باقی مادہ کس کے کے لئے سہموم کر لیں پھر سہموم کر لیں فرمانے باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ سے طاقت بھر دیرو جتنی طاقت اتنا دیرو جتنا آپ کے بعد اتنا کر لو اس کے بعد دو ہے سہموم کر لو تیسری بات پانی موجود اور میسر ہو پانی ہے مگر اس قدر گھنڈا ہو کی اس کا استعمال موجودے ضرور اتنا گھنڈا ہو چاہیے اگر اس کے استعمال کر لے گا تو سخت پھٹ پریشانی لپڑ جائے گا یا بیماری میں ازاتے سے سبب ہوں کہ اگر پانی استعمال کیا تو جو بیماری ہے وہ اور پڑ جائے گی تو ایسے صورت میں تیموم کرنا مشروع تیموم کرنا جائز ہے بشرتے کی پانی گرم کرنے کی کوئی سبیم نہ تھندک بہت زیادہ ہے پانی تھندہ اس کو استعمال کر رہے گا نقصان کے لئے لیکن پانی گرم کرنے کا کوئی راستہ نہیں تو پھر وہ تیموم کر سکتا ہے اگر کوئی سخت اس قدر بیمار ہو کہ چار پائی کے حرکت کرنے کی طاقت نہ رکھتے نہ ہی اس کے پاس کوئی شخص موجود ہو جو اس کے لئے پانی کی سہولت پر اہم کر سکے تو اس صورت میں تیموم کر سکے چار پائی پر ہے حرکت بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص ہے جو پانی لاکر اس کو حضور ہو کرا دے ایسا نہیں تو وہ تیموم کر سکتا ہے ساتھویں صورت اگر اس بات کا اندیشہ ہو خطرہ ہو کہ میسر پانی کو جو پانی موجود ہے اسے عضو اور غسلے میں استعمال کر لیا گیا تو پینے کے لئے کچھ بھی بات ہی نہیں رہے گا جیسے سمندر کا سفر کریں تو سمندر کا پانی موجود ہے یا اسی جگہ کا ہم سفر کر رہے ہیں خوڑا کا پانی ہمارے پینے کے لئے ہے اگر ہم اسے عضو کرنے گے تو پھر سے مرنے لگیں گے غسلے کی ضرورت غسلے کرنے گے تو پھر چار پیسے بجائیں گے تو اور کس چار کی وجہ سے ہلاکت کا مرنے کا خطرہ ہو جائے تو ایسے صورت میں سمندر مشروع ہے پانی سمندر کرنے اور پانی کو اپنے چینوں کے لئے بچا کر رکھیں اور موجود پانی صرف چینوں کے لئے باقی رکھا جائے گا سمندر کا طریقہ کیا ہے سمندر کا طریقہ نیت کریں سمندر کی نیت کریں پھر بسم اللہ کے لئے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے سمندر کی نیت کرنے بسم اللہ کہہ کر دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور اس کے بعد پھر ہاتھ کو چہرے اور دونوں ہاتھ پر ملے ہاتھ کو زیادہ دھول اگر لگے کہتے ہیں اس کو ہاتھیں جھاڑ لیا جائے پھر اسے چہرے پر ملے اور دونوں ہاتھ پر ملے اس طریقے سے سمندر کا مذکورہ بالا عمل مکمل کر لینے کے بعد وہی دعا پڑھیں جو عضو کے بعد پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہ دو عضو ہی ہے اس طریقے کا اس کے جگہ پر ہے تو عضو کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہی دعا یہاں پر بھی پڑھ لیں کہتے ہیں کن چیزوں سے سامل سوٹ جاتا ہے سامل ان سمان چیزوں سے سوٹ جاتا ہے جن سے عضو سوٹ تھا دوسری بات یہ کی پانی مل جانے اور اس کے استعمال پر خطرک حاصل ہونے کے بعد عضو بنانا ضروری قرار دیا جاتا ہے پانی نہیں تھا تو عضو سامل کیا اب پانی آگیا وہ سامل ختم لیکن اب پانی آگیا تو عضو کرنا ہوگا اسی طریقے جب بیمار جا ہم عضو نہیں کر پا رہا تھا پانی کے استعمال نہیں کر پا تو سامل سے کام جانا تھا اب جب دوس ہو گیا تو پھر اب اس کے لئے وہ ضروری کے سور عضو کرے پانی کے استعمال کرے کیسے پانی اور مچھی دونوں نہ ملے تو نماز کہہ کے اگر کرے پانی تو عضو کرنا ہے غصر کرنا ہے مچھی سے پیمون کرنا ہے اگر دونوں نہ ملے تو کیا کرے کہتے ہیں جب دوس ہو اور سامل کے نماز عضا کرے گا اس طرح کے ایک واقعہ بعض صحابہ اکرام کے ساتھ ایک حایہ تو انہوں نے جب دوس ہو اور سامل کے نماز عضا کیا جیسے تو جیل میں بند ہے مثال کے سور پر وہاں نہ ملکی ہے اور نہ پانی لوہی کی جیل ہے لوہی کی جیل نہ ملکی ہے اور نہ پانی ہے تو آپ قرآن کریں فَتَّقُ اللَّهُمَسْتَعَتُ جتنی ساتھا تو اس میں اللہ سے دلو جتنی ساتھا لیکن نماز پر تک تو نماز پڑھ دی جاری ہے کہتے ہیں سیمون پہ نماز عضا کرنے کے بعد اگر پانی مل جائے اور نماز کا وقت باقی ہو تو کیا اجر اجر بنا کر نماز لگتائیں گے اگر اجر بنا کر جبارہ نماز پڑھ لیں تو کوئی حرص کی بات نہیں وقت باقی نماز کا وقت نکلنے میں پڑھ لیں اجر کوئی کی جا سکی ہے اسے دوبارہ لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی لوٹانے کا تو کوئی حرض نہیں لیکن لوٹانے کی ضرورت نہیں اسی طرح کا ایک واقعہ دو صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا تو ان دونوں میں سے ایک نے نماز دوبارہ لوٹائی مگر دوسے صحابے نے نہیں لوٹائی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے پانچ محمدلہ پہنچا تو آپ نے لوٹانے والے صحابے سے فرمایا انہیں ظہرہ سنت پانے صحیح طریقہ انہیں پھالیا اس کے بعد ہے حیل کا بیان بہر آوازل اس کے بعد ہے حیل کا بیان کہتے ہیں حیل کسے کہتے ہیں حیل عربی زبان میں کسی چیز کے بنیے کا نام ہے اور شریعت کی زبان میں حیل کہتے ہیں اس طریقے خون کو کسری خون کو خون کے بنیے کو کہا جاتا ہے جو رحم سے ہر بالی عورت کو چند مقصوص ایام میں آتا ہے تو عورت بالی ورے اسے ہر مہینے چند مقصوص ایام میں آتا ہے کہتے ہیں اس خون کے نکلنے میں کا حکمت ہو سکتے ہیں کیوں نے اللہ رب العالمین نے بنایا کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا ہر کام حکمتوں سے بھرپور ہے ہا ہم اس کا ادراک کر سکیں یا نہ کر سکیں ہم اس کام کی حکمت کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں لیکن اللہ کا کام حکمت پہ پور ہے حیض کی بہت ساری ظاہری حکمتوں میں ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے رحم میں پڑھنے والے بچے کی خورات بنا دیتا ہے اللہ کا نظر جیسے جانور کے کھیر سے گوبرد ہے اور کس کس سے پیتاب اور گوبرد کے بیٹ سے اللہ دوسر نکالتا ہے اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو حیض کے خون کو اللہ رب العالمین جو بچہ پڑھا ہوتا ہے اس کو پوراک دمہ دیتا ہے کسی وجہ سے اس حالت میں عراضت کے حالت میں حمل کے حالت میں حیض میں آتا ہے اور تو نیز اسی پیدایز کے بعد بھی اسی خون کو نوزائدہ بچے کے لیے تازہ ترین غزہ دودھ کی شکل میں بنا کر تیار کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کی قدرت تو ایٹی کی یہ حکمت ہے کہتے ہیں حیض عورت تو کس عمر سے آنا شروع اور عمر کے کس منزل تک اس کا یہ سرسرہ جاری رہتا ہے کب شروعات ہو کہ یہ کب تک جاری رہتا ہے یہ کتنے دنوں تک یہ خون جاری رہتا ہے کتنے دن تک سلتا ہے مہینے میں کہتے ہیں عورت کو یہ خون عام طور پر 6-7 دنوں تک آتا ہے عام طور پر 6-7 دنوں تک مگر اس کی شروع ہونے کی کوئی محدد متعہل عمر نہیں ہے کہ عورت 15 سال پہ ہوگئی ہوگا دس سال پہ ہوگئی ہوگا کوئی محدد عمر نہیں ہے عابو حوا جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی عابو حوا صحت و صندرستی عورت کی صحت صندرستی جلد یا دیر سے آنے میں بہت اچھتک مطابقی ہوتی کہیں کی عابو حوا گرم ہوتی ہے وہاں جلد بالی ہو جاتی کہیں کی عابو حوا اکسند ہوتی ہے وہاں عمر زادہ رہتا تم بالی ہو جاتی ہے تو انسانی چیزوں کا خواست بڑھتا ہے ویسے عام طور پر بارہ سال کی عمر سے اس کے آنے کا سلسلہ شروع ہو جائے جاتا عام طور پر لیکن کسی کے بارے میں خاص نہیں کیا جا سکتا عام طور پر یہ چیز ہے جو عمر عزیز کے پچاس سال تک جاری مصاری رہتا ہے بارہ سال کی عمر سے شروع ہو جائے عام طور پر اور پچاس سال کی عمر تک جاری رہتا ہے اور کیا بیان اس روح میں چھے یا سال جن سکتا عام طور پر چھے یا سال جن سکتا کہتے ہیں عورتیں اور بکیاں حیض کے خون کا تاریل کیسے کہیں کہ یہ حیض کا خون ہے کہتے ہیں سرسلی نظر ڈالنے سے یہ حقیقت تامنے آتی ہے کہ عورتیں چین طرح کی ہوتی ہیں موتادہ ممیزہ اور سیفری مبتبیہ موتادہ وہ عورت جسے بکوری معلوم ہو کہ ہر ماہ کے شروع درمیان یا آخر میں چند متعایم جنہوں چھے سات یا کچھ کم زیادہ تک یہ خون آتا ہے پھر بند جاتا ہے موتادہ عادت ہوگی اس کو معلوم ہے کہ مہینے کے شروع میں یا مہینے کے بیچ میں یا مہینے کے آخر میں چھے دن سات دن یا پان دن چاند اس کو معلوم ہے کہ اس نے جنہوں اس کو آتے پھر بند جاتا ہے تو آئیسی عورتیں اپنے علموں معارضت کی روشتی میں اپنی معلومات کی روشتی میں ان مفتوس جنوں میں ان مفتوس جنوں کو حیل کے ایام شمار کرے گی یہ ان کا پتہ ہے کہ یہ شروع میں آئے گا بیت میں آئے گا عادت بند ہوں کی دوسری عورت ممیزہ سمیز کرنی جس کے اندر سمیز کرنے کی صلاحیت ہے وہ عورت جو کون کے رنگ یا بھول سے حیل کے خون کو دوسری بیمار والے کون سے الگ کرنے پر جانکار ہو یہ حیل کا خون نہیں ہے جو دونوں طرح کے دونوں طرح کے خونوں کی صحیح نارشت صحیح جانکاری پر پہچان کی صلاحیح اپنے پہچان کی صلاحیت جو اس کے معلوم کر لے گی کہ حیل کا خون ہے نہ کوئی اور ہے اور اس ٹپس کے ساتھ جاری خون کے ایام کو حیل کے ایام شمال کرے گی اب جتنے جنہوں ایام آئے گا وہ حیل کا خون مانے گی ایام ایام مانے جن بتو اگر کوئی عورت خون کے رنگ کے درمیان واقع سر پس واقع سے ترکی ہے حیل کے خون کا رنگ جالب ہوتا ہے بوسرے خون آرد ہوتے ہیں تو اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت ہے تو حیل خون کے رنگ کو دیکھ کر پچانے کہ حیل کا خون ہے اور دوسرا خون آتا رہے گا تو حیل کا خون شمار کرے گا حیل کا خون شمار کیا جائے گا اسی طرح اگر خون کی بھو سے بدبو جو آئے اس سے اس کی حقیقت کو تمس کر کہ یہ حیل دار ہوتا ہے جبکہ باقی خون نہیں صفت نہیں کہ جاتی عام خون جو رہے گا لان نکل اس خون میں بدبو ہوتی اگر کسی کے اندر یہ صلاحیے جو بدبو سے جان لے کہ حیل کا خون ہے تو جب تک خون کی حالت رہے جو بدبو آرہی اس کے اندر تو اپنے ہاتھ خون کے حیل میں شمار کریں جو جو جن جائے گے تو آیا میں حیل میں تیسری عورت رہتی عمود سبیہ مخترین اس کی اشتدہ ہوئی ہے حیل کی وہ عورت جسے پہلی بار حیل کا خون آئے اور مذہورہ بالا دونوں طرح کی صلاحیت ہوتے محروف نہ تو ممیزہ دن والے ایام بھی نہیں جان پاتی ہے اور نہ مہتادہ ہے ممیزہ بھی نہیں ہے اور مہتادہ بھی نہیں یعنی اسے معلوم نہ ہو کہ حیل کا خون کسی میں جنوں تک آتا ہے نہ ہی وہ خون کے دریا خرص کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ چھے یا سات دن تک پہلی بار ابتدا تو کیا کرے گی چھے یا سات دن تک آنے والے خون کو خون مانے گی چھے سات دن تک خون مانے گی اور سات دن تک نماز وغیرہ نہیں پڑے گی اس کے بعد تہارت حاصل کر تمام عبادات وغیرہ ادا کرنے کی مجاز سات دن گزر گئے اب تہارت حاصل بھوٹ لکھ کر لے گی ساری عبادت جسے انجام دیتے گی انجام دے گی مختبعہ کی 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 ہائیز عورت نماز نہیں پڑے گی روزہ نہیں رکھ لگی البتہ باری روزے کی قضا کرے گی نماز نہیں کر لگی ہوتی ہے ہائیز پاک ہونے کی علامت اور پہتان کیا ہے دو علامت ہیں پہلی علامت کون کے بند ہو جانے کے بعد شرمگاہ کے پانی کی شکل کی کوئی چیز نکلتی ہے جسے دیکھتے ہی عورت سمجھ جاتی ہے کہ اس کی مہواری ختم ہو گئی ہے کہ سفیز پانی کبھی کبھار سفیز بھاگے کے معنی در ہوتا ہے دوسری علامت یہ ہے کہ خون ختم ہونے کے بعد عورت ساتھ اترا کپڑا شرمگاہ میں داخل کرے گی پس اگر کپڑے پر خون کے آثار نظر نہیں آتے خون کے دھمے وغیرہ نہیں ہے کیونکہ وہ جگہ پورے طور پر خوش ہو چکی ہے یہ واضح علامت ہو گی کہ مہواری ختم ہو گیا ہے ختم ہو گیا کہ ہائزہ عورت حالت کے خیز میں کون کون سے کام انجام دے سکتی ہے کل آج ختم کے کام ہیں جنسے حائلہ عورت کو اضطرار کرنا چاہیے یا آج کام سے بچھیں باقی سکتا سکتی کون کون سے پہلی نماز پڑھنا نماز نہیں پڑھے گی دوسری روزہ رکھنا روزہ چوتھا کام قرآن مجید کا چھوئے گئی البتہ زمانی قرآن پڑھنے کی ذات جو قرآن اسے یاد اوپر تک کی پاچھوہ مسجد میں بیٹنا مسجد میں نہیں بچھے گی سکتا ہم بیسری جمع کرنا بھی شہر کے ساتھ جنی کرنا ساتھوہ سلاف دینا کہ حائل کے حالت میں عورت کو سلاف دینا درست نہیں ہے اور اگر سلاف دینے کا ارادہ ہے تو حائل سے فراغت کے بات جب عورت حائل سے فارغ ہو جائے جب مکمل طور پر پاک ساتھ ہو جائے تو اسے ہم بیسری کرنے سے پہلے شوہر کو حکم ہے کہ وہ سلاف دے آتھوہ کام کیا آئے حائلہ عورت عورت کی عزت تین حائل حائل والی عورت کی عزت تین حائل ہے نہ کی تین ماہ جب کی اس کے برخلا وہ متلق عورت جیسے یعنی اگر کوئی ایسی عورت ہے جیسے حائل آتا ہر مہینے حائل آتا ہے تو اس کی عزت کی تین حائل خلاف جو عزت تین حائل سکتا بیس دن آگئے دن دن کم ہوگئے تو دن دن سکتا دن اندر عزت پوری ہوگئے جب عام عورت کی عزت کی تین مہینے عام عورت تین مہینے ہے جیسے حائل آنا کھر نہیں ہوا یا جیسے حائل آنا بند ہو گیا عزت تین مہینے جیسے سورة اور آپ پوری مکرہ وغیرہ کے اندر اس کا ذکرہ ہے کہتے ہیں حائل عورت حالت کے حائل میں کون کون کے کام کر سکتی ہے اب یہ آگ کام مطلع ہے یہ کام نہیں ہونا ہے اس کے علاوہ سکتی کہتے ہیں کہ ان کاموں کے علاوہ حائل باقی سارا کام کر سکتی ہے تاہم کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کے دادوں سے لوگوں میں مشہور ہے کہ حائل عورت اس طرح کے کام نہیں کر تکتی مشہور ہے لیکن وہ صحیح نہیں ہے حائل عورت کے جسم سے اس کے شوہر کا پائدہ اٹھانا شوہر کے لئے جائز ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک جس میں لیتے اور اس کے ساتھ حمدستری کے علاوہ باقی تمام تعلقات کار کر سکتا نیا بیوی کے ذریعے سب کچھ ہو کتا صرف ہمدستری نہیں سیارہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جمعہ کا عمل کوش کر تمام طرح کا فائدہ اٹھاؤ دوسری چیز حائدہ عورت کے ساتھ تسرا اور عدر آدھا میں حائدہ عورت کا مطلعہ عیدہ جانا حائدہ عورت کو جانا چاہیے اور لوگوں کی دعاوں میں شہیخ ہونا نیز ختمہ وغیرہ سنونا مسلح میں مزید میں ایسا چاہنا ہے مسلح جانا عیدہ جانا صرف جائز نہیں بلکہ مصطحب ہے نہ صرف چاہیے مانو مصطح جو کی بخار مسلح نے چاہیز عورت کی بوجھ میں سیکھ لگا کر قرآن مجید کی سلا بس کر سکتے جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ سلم سے ایسا کر ساب بخار مسلم جادی ہے حائدہ عورت کا اپنی شوہر کے سر کا دھول اپنی کنگی کرے سیل لگائے خوش لگائے سر سر سکتے نماز روزہ وغیرہ جن عبادات کے منع کیا جائے نماز نہیں پڑے گی روزہ نے رکھے گی ان عبادات کو کھوڑ کر باقی عبادات کی ادائیگی میں سوشی و کاری نہ کرنا جیسا سر سکتے سوانی طور قرآن مجید پڑنا بلکہ پوری عبادی سے مکمل احتمال سے حضر کرنا آخری مسئلہ ہے چند چیزیں نفاظ کسے کہتے ہیں نفاظ کسے کہتے ہیں نفاظ آردی زمان میں بچہ جنرے کا نام ہے اور سریعت کی زمان میں اس خون کو نفاظ کہتے ہیں جو بچے کی علازت کی وجہ سے رحم سے نکلتا ہے خوا بچے کی پیدائش کے ساتھ نکلے یا اس کے ایک دو دن پہلے نکلے یا پیدائش کے بعد نکلے ان تمام حالات میں رحم سے نکلنے والا خون نفاظ ہی کہلائے گا جو متعیل مدد تک جاری رہتا ہے ایک مددد ہے جاری سب سے کم مدد کیا ہے اور سب سے زیادہ مدد کیا ہے کہتے ہیں کم کی کوئی حد نہیں کم کتنے دن ہو کوئی حد نہیں ہے البتہ زیادہ کے تعلق سے صحیح حدیث روشنی میں اس کی مدد چالیس تھی چالیس دن تک زیادہ زیادہ اس کے بعد دو ایام ہوں گے وہ نفاظ تصور کی جائے اور عورت ضد کر پاک و خاف ہو کر تمام منمو کا انجام دے گی تمام منمو کا انجام دے سکے گی تو کم کتنے دن ہیں اس کا پڑھ نہیں جب بند ہو جائے لیکن زیادہ زیادہ چالیس ہی آخری مطالہ استحاذہ کا غیاب استحاذہ کیسے کہتے ہیں ایام سبب حق جانے کی وجہ سے خون کے نکرنے کو استحاضہ کہیں۔ حیث کے ایان معلوم ہوں گے۔ حیث کا خون معلوم ہوگا بدبو یا رنگ کی وجہ سے۔ استحاضہ حیث سے الگ ہے۔ حیث کے دنوں سے الگ ہوتا ہے۔ حیث کے خون سے الگ ہوتا ہے۔ اس کا خون رنگ اور بھو سے الگ ہوتا ہے۔ تو یہ رگ کے سکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ رگ کے سکنے کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی استحاضہ کے خون کے بند اور خط ہونے کا کوئی متعین وقت نہیں ہوتا کوئی متعین وقت نہیں ہوتا اچھا نفات جو حیل کے اندر جو عورت کے حالت نماز میں پڑھے گی دو دنہیں ایسے ہی نفات میں بھی ہے عورت کے لئے وہ ایسا ہے البتہ حیل اتحادہ میں ایسا نہیں ہے کہتے ہیں حیل اور اتحادہ میں کیا کرتے ہیں کہتے ہیں دولوں کونوں کے درمیان واقعی فرق منددہ دیل شکل میں آپ پہچانے کہتے ہیں دولوں کے رنگ میں فرق پایا اس حیل کے خون کا رنگ الگ ہوتا ہے حیل کے خون کا رنگ الگ ہوتا ہے سنانکہ جیسا کہ جزرہ کہ حیل کا خون اگر کالا ہے تو اس حیل کا خون سرخ اور لال ہوگا اور اگر حیل کا خون سرخ ہے تو اس حیل کا خون پیلا یا سرالی ہوگا عورت کو حیل کا خون کیسا آرہا اس پر جتنگ ہوگا کہ اس حیل کا خون الگ ہے دولوں تو اگر حیل کا خون لال آرہا تو اس حیل کا خون پیلا یا سرال مٹیالہ ہوگا اسی طریقے سے دونوں کے بھو میں جو بدبو آئے جو اس میں بھی فرق پایا جائے گا یعنی حیل کا خون بدبو دار ہوگا جبکہ استحادہ کا خون ایسا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں حیل کے خون کا آنا سندرسی اور صحب کی وجہ سے ہے جبکہ استحادہ کا خون بیماری اور خرابی کی وجہ سے آتا ہے نہ کی صحب اور سندرسی کی وجہ سے استحادہ کا خون بیماری کی وجہ سے اور حیل کا خون سندرسی کی وجہ سے اس کے وقت متاجر ہے جب یہ استحادہ کے وقت متاجر اور محضر نہیں ہے کہتے ہیں استحادہ کے ایام ایام ارام کیا کرے کہ ہم نے پردکی ہے حارس کے ایام میں کیا کرے اور حاصل کے ایام میں necessarily کیا نہ کرے اور نفاظ کے ایام میں حال رہی طریقے استحادہ کے ایام ایام کیا کرے کیسا جگہ اراد میں بغیر کوتا ہے کہ عورتیں کسی طرح کی ہوسی ہے ایک مطادہ ایک ممیزہ اور ممیزنیہ ان تیروں صورتوں میں حیث کا وقت گزارنے کے بعد عورت کو چاہیے کہ غسل کر کے پاک ہو جائے یا حیث والی حالت کی تیروں کا وقت گزار تو پاک ہو جائے اور تمام ممنوع عبادات وغیرہ انجام دے البتہ اگر بیماری کے خون یعنی استحاضہ کے ذاری رہنے کی شکایت ہے اوپے چاہیے اب استحاضہ والی حالت میں عورت کیا کرے گی ہر نماز کے لئے مستقل وجود کرے ہر نماز کے یعنی استحاضہ والی عورت تو نماز کھوڑنے کی اجازت نہیں ہے وہ نماز پڑے گی لیکن ہر نماز کے لئے مستقل وجود کرے گی خون نکلنے کی جگہ یعنی شرمگاہ کے اندرونی سکتے میں کپلا وغیرہ رکھ لے جس سے خون کی رسمی سکتے پکنے کا احتمال باقی نہ رکھے گے کہ خون سکتے اٹھے کپڑے پر موکر اگر ایسا کر سکتی ہے تو اس عورت پر عمل کرتے ہوئے نمازیں عدى کرتے ہوئے حضور کرے اور کپڑے وغیرہ رکھے نمازیں عدى کرتے رہے اور اگر چاہیں تو زرب بیل صورت پر عمل کرے چاہیں ہر دو نمازوں کے لئے ایک گھسلے کریں دو نماز پرونی کے لئے ایک گھسلے کریں اور دونوں نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے عد privately یعنی زہر اور عصر کے لئے ایک گھسلے زہر کا وقت ہوا عصر کا وقت ہوا گھسلے کریں ایک گھوسٹ کر لے اور دولوں نماز عدا کر لے اور مغرب اور عشاء کے لئے گھوسٹ کر لے مغرب اور عشاء کے لئے گھوسٹ کر لے فرطر کی نماز کے لئے مستقر گھوسٹ کر لے ایک تو ایک تو ایک لگا کرنا golden دوسری سور Gel کر لے دو نماز کے لئے تو حسن العالم صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ قسم تھا الحمدللہ کتاب السحارت سحارت کے مصائل کسی حد تک مکمل ہوگئے انشاءاللہ وعزیز اگلے درس سے نماز کے مصائل کا آغاز کیا جائے گا یا اجرس سحارت میں کچھ مصائل باقی ہوں گے اون کا ذکر کر دیا جائے گا اللہ رب العالمین کو دعا ہم تمام لوگوں کتاب السلس سے وصابق زندگی دانے کی کوئی عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین وحفر زمان آمین الحمدللہ خلال اللہ والحمدلہ اللہ علیہ وسلم